اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کو مائے چینل تو آج ہے ہماری گرافک ڈیزائننگ کی فورت کلاس جس میں ہم دیکھیں گے ویڈیویل ایلیمنٹ ٹیکسچر اب ہم پیشے چلے جائیں تو ہم نے کیا کیا دیکھ لیا گرافک ڈیزائن کے بارے میں ہمیں گرافک پڑھ لیا پھر اس کے بعد ہم نے ڈیزائن دیکھ لیا کہ ڈیزائن بسکلی کیا پھر ڈیزائن کیا کے ایلیمنٹ ہم نے دیکھ لیا ہے پھر دیزائن کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو دوسرہ ہم نے ایلیمنٹ دیکھ لیا ہے شیپ کیا ہے تو اب تیزوں دو چیزوں کا ہم نے دیکھ لیا ہے نیچچAMara جو ایلیمنٹ آج کا وہ ہے ٹیکسچر اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ٹیکسچر ہے کیا ٹیکسچر کو �یف آگر آپ تکسٹر ایک ایسی چیز یعنی ایک سالیڈ ایمیج کو ہم اس کے اندر کوئی بھی ایمیج یا کوئی بھی گراؤن کو ختم کرنے کے لیے صرف اس کو تھوڑا سا بیوٹی فل کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈیفرنٹ چیز دینے کے لیے گراؤن کو بسیکل ہی ختم کرنے کے لیے ہم ٹیکسٹر کرتے ہیں اب ٹیکسٹر پہ آجائے ہم تو ٹیکسٹر کی کون کون سی قسمیں آجاتی ہے ٹیکسٹر کی ایک پیٹرن ٹائپ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹرن میں ہم آجائیں تو پیٹرن کی کون کون سی جو میٹریک پیٹرن ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے یعنی رینڈم ایک پیٹرن بن جاتا ہے ایمیج سائٹ کا پیٹرن بن جاتا ہے اب پیٹرن کیا چیز ہے پیٹرن ایک ایمیج ہے جو ریپیٹ میں ہوتی ہی ماریزاد ریپیٹ بھی کیا ہے وہ بھی آگیا کہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا فیلال میں جو ہمارا جو مین ٹاپک ہے جو ہے آپ کا اس جاتی چیزیں کچھ رہتے ہیں تو وہ ٹیکسٹر جو ہے اس کی آگے جو جو اسی کسمیں باقی ہم انشاءاللہ امیجز میں دیکھیں گے ساتھ ساتھ کچھ پڑھیں گے اور دیکھیں گے بھی انشاءاللہ کے اس کے اندر کو چین سی کون کون سا ہے کیس کائپ کا تیکسٹر اس کو کہہ سکتے ہیں وہ پیٹرن میں ہو سکتا ہے وہ جو میٹرک پیٹرن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ امیج میں ہو سکتا ہے تو آئیے ہم ساتھ ساتھ امیجز کھول لیتے ہیں تاکہ ہم کو پتا چل ساتھ ساتھ چیزیں کیا ہیں تو امیجز پر چلتے ہیں سکرین پر چلتے ہیں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو میں یہ آپ کو ادھر تھوڑا سا بتا دوں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ان تینوں چاروں ہمارے گرافک ڈیزائن کے اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ چینل کو لائک اور سبکرائب بھی کریں اور پوری ویڈیو ہماری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ دیں سکرین پر چلتے ہیں ہم اس سکرین پر دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں یا کیسے کیسے ایمیج ہماری سیٹ ہوتی ہے تو اب ہم آگئے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کے تو کمپیوٹر سکرین پر آپ دیکھیں کہ یہ فرسٹ ایمیج ہم نے جو کھولی ہوئی ہے یہ ایک ٹیکچر ہے یہ سیدھا سیدھا نیکٹر کا ٹیکچر ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پتھر پتھر سے مراد یعنی ماربل کا ایک ٹیکچر ہے یعنی یہ سمپل بھی ہو سکتا تھا لیکن اس میں ایک ٹیکچر ایڈ کی ہوئی ہے تھوڑی سی بیوٹی ایڈ کی ہوئی ہے اس ٹیکچر کے اندر تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں تیکسچر یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایمیجز میں اس ٹیکچر نیچے گراؤنڈ ہے ایک لائٹ کلر اس کے اوپر یہ ایک ٹیکچر ہے ڈیفرنٹ سا اس کے علاوہ نیکسٹ ہم آجے یہ پینٹ ہے اب یہ پینٹ آم لوگ بھی ہم دیواروں میں یہ پینٹ کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا بیوٹی فل کرنے کے لیے چیزیں ہم کلر فل کرنے کے لیے پیچھے بیک راؤنڈ پر اپنے ایک ٹیکچر کر دیتے ہیں وہ لائننگ بھی ہو سکتی ہے وہ جو میٹرک شیپ میں ہو سکتا ہے وہ فگر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہماری ہے یہ ایک رینڈم سا گرین ٹائپ بنایا ہویا ہے یہ ایک ٹیکچر ہے اس کے علاوہ ہم نیکسٹ پر آجے تو یہ دیکھیں یہ ایک نیچر کی میلے چیزیں کچھ لیے ہی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مٹی کا کو ٹیکچر بنا ہویا ہے آپ مٹی کا کہہ سکتے ہیں جس طرح مٹی میں بارش پڑی ہو تو وہ ٹوٹی ٹوٹی سی ہے وہ ایک ٹیکچر شو کر رہا ہے علاقے نیچے گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ایک ٹیکچر شو کر رہا ہے یہ نیچر کی میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ ایک ڈیزائن ریڈ کیا ہوئی اب نیچے دیکھیں تو یہ نیچے ایک وائٹ گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ایک اور ٹیکچر ایڈ کیا ہوئے یہ لائننگ والا اس کے اوپر ایک اور ٹیکچر ہے یعنی کہ چیز کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے کچھ چیز کو تھوڑا سا بیوٹی فل کرنے کے لیے تو تینچہ ٹیکچر ملا کے اس پیکر کے اندر ایڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم آجائیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک ایمیج ہے revolution doٹ دğıلا ہے نیچہ ایک بلا اس کے ر�ے کا سیارت لائے تو اب یہ کچھ چیز نہیں ہے یہ بھی یقیئے تیکچر ہے یہ صدہ 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 جو میکرک ٹیکچر کیا ہوئے اور یہ ریپیٹ میں اور پیٹرن میں ٹیکچر کیا ہوئے حال جسے آپ کہہ سکتے ہیں اب یہ ایک رینڈم ٹیکچر ہے نیچے گراؤنڈ ہے اوپر ایک ٹیکچر سا میکس سا ایڈ کیا ہوئے تاکہ وہ لوک وائز بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور وہ ٹیکچر سا ایڈ کیا ہوئے اس کے اندردھی سا ایڈ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک پیٹرن ہے نیچے گلائیڈ کلر ہے یا ڈاک کلر ہے اس کے اوپر ایک ٹیکچر دیا ہے مقصد یہ ہے کہ چیز کو ڈیفرنٹ کرنا تھوڑا سا بیوٹیفل کرنا وہ کسی کے ساتھ سے بھی آسکتا ہے وہ ٹیکچر کے ساتھ سے آسکتا ہے وہ ایمیج میں آسکتا ہے وہ ایک ٹیکچر ہے آپ کے پاس آگیا یہ دیکھیں یہ ایک سالڈ کلر ہے صرف اوپر لائنگ ہے یہ بھی ایک ٹیکچر کا شوق رہا رہے ہیں کہ یہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے وہ لوگ ٹیکچر کاینٹ میں شوق رہا رہا ہے اوپر چیز میں چیز بچی لگ لئیه تھوڑا سا اچھ چیز بچی لگ غ," 문제가 ل برینڈنگ میں برینڈنگ میں کچھ برینڈز ہیں اپنا تیکچر کے سمكن اوپنے برینڈز ہیں اب یہ تیکچر ہے تو اس برینڈ کا ہے یہ گوچی برینڈ کا تیکچر ہے اب یہ پیٹرن ان کا ہے ہمارے پاس پرس ہیں اب یہ انہوں نے گوچی کوہپنے اپنا ایک Doom برینڈ کا ڈیزائن ہے جو بھی پروڈکٹ ہوگی فلان برینڈ کی اگر یہ ٹیکچر آئے گا تو اب نیکس آجے تو یہ دیکھیں اب اس ہی کی ہم بات کر رہے ہیں برینڈ کی تو یہ بھی ایک لوی ویٹان برینڈ ہے اب لوی ویٹان برینڈ کو آپ دیکھیں اس کا بھی یہ سیم پیٹرن ہمارے پاس آ رہا ہے انہوں نے اپنا پیٹرن ایک دیا ہے جب بھی یہ پیٹرن یا کوئی بھی ان کی پروڈکٹ آئے گی ہمارے پاس یہ دیکھیں اب یہ بھی ان کی ہی پروڈکٹ ہے بیٹری ٹیک بنائی ہوئی ہے لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے یار یہ لوی ویٹان کا پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ آ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہماری ساری امیجز ہیں جو برینڈ کی آ جاتی ہیں تو اس کے علاوہ آج ہم نے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں اب اس کا یہ نیچے اس نے ایک میٹ بھی دیا ہوا یہ نیچے آپ دیکھیں بیٹ کے ایک بیٹ ہے بیٹ کے نیچے ایک میٹ ہے اس میٹ پہ بھی یہ ٹیکچر شہور ہے ڈیفرنٹ ہے ٹیکچر ہے ہلکا سا ٹیکچر ہے لیکن ٹیکچر ایڈ کیا ہوا ہے صرف نیچے گراؤنڈ ہے وائٹ ہے اس کے اوپر ایک بلیک بلیک سا ٹیکچر ہے اور ڈیفرنٹ لک دے رہا اور مزید اگر وائٹ بھی ہوتا تو وہ تھوڑا سا پروپر میچ نہ ہوتا ہوسکتا لیکن یہ پروپر ایک میچ کر کے اس نے دیا ہوا ہے اسی طرح ہم ٹیکچر کی بات کر رہے ہیں جب تو یہ دیکھیں یہ ایک دیوار ہے بیک سائیڈ پہ اس کی اب دیوار پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے لائننگ ایک دیو ہے سیمپل بھی ہو سکتے تھی آپ وہ وائٹ بھی کر سکتا لیکن اس نے تھوڑی سا لوگ چینج کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو بیوٹی فل کرنے کے لیے تو ایک ہلکے سے کلر کی ایک ٹیکچر سا دیا ہوا ہے یہ جومیٹریک ٹیکچر ایک بانتا ہے آپ کا تو آج ہم نے یہ دیکھ لی ہے چیزیں کہ ٹیکچر کیا آئیں ٹیکچر میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں ٹیکچر کے پیٹرن کیسے ہے ٹیکچر کس وجہ سے یوز ہوتا ہے تو اب یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں تو ہم نے پچھلے پہلے لائن پڑھ لیا ہے پھر ہم نے شیپ پڑھ لیا ہے پھر ہم نے ٹیکچر پڑھ لیا ہے تو اس کے علاوہ ہمارا نیکس سپیس ہوگا نیکس سپیس کے بعد ٹائپو گرافی ہے انشاءاللہ یہ ہمارا گرافک ڈیتائن کا ختم ہوگا اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ نیکس فوٹو شاپ کر رہا ہے تو آپ لازمی چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لازمی اگر آپ کو کئی سمجھ نہیں لگتی تو آپ کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیں ہماری کوئی جو آرہی ہے کوئی مسنگ آرہی ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں اس کو کور کر سکیں تو اگر کہیں بھی آپ کو پوائنٹ کوئی سمجھ نہیں لگتا تو وہ بھی آپ کومنٹ میں بتائیں تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ